کیا آپ کو پتا ہے کہ گانیوں کے ٹائر کالے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر نہیں پتا ہے تو چلیے جانتے ہیں دراصل ہماری گانیوں کے ٹائر جلدی نہ گھسیں اس لیے ٹائر کو بناتے سمجھے اس میں کالا کاربن ملائے جاتا ہے جس سے ٹائر کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اس کاربن کو ملانے سے ٹائر اور ادھگ مضبوط ہو جاتا ہے اور جلدی نہیں گھستا ہے لیکن بچوں کی گانیاں یا سائیکل کے ٹائروں کا رنگ کالا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ ادھگ نہیں چلتے ہیں تو ان میں کالا کاربن نہیں ملائے جاتا ہے یہی کارن ہے کہ گانیوں کے ٹائر کا رنگ کالا ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں کہ ہمیں پیاس کیوں لگتی ہے؟ دراصل ہمارے خون میں نمک اور پانی کا انوپاد سمان ہوتا ہے جب کسی کارن سے ہمارے شریر میں پانی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے تو ہمارے مستشک میں اپستیت تھرسٹ سنٹر گلے کو میسیج بھیجتا ہے جس سے گلے میں سکڑن پیدا ہو جاتی ہے اس سکڑن سے گلہ سکھنے لگتا ہے اور ہمیں پیاس محسوس ہونے لگتی ہے اور جب ہم کبھی ادھگ نمک کا بھوجن کر لیتے ہیں تو ہمارے شریر میں نمک کی ماترہ ادھگ ہو جاتی ہے تو ہمیں نمک اور پانی کی ماترہ کا سنتولن بنانے کے لیے ہمیں پیاس لگتی ہے یہی کارن ہے کہ ہمیں پیاس لگتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ میرچ کھانے پر جلن کیوں ہوتی ہے تو چلے جانتے ہیں دراصل میرچ میں کیپسائن نامک رسائن ہوتا ہے اور جب ہم کبھی تیخہ یا ادھگ میرچ ڈلا ہو اور بھوجن کر لیتے ہیں تو یہ رسائن ہماری جیب کی اپستیت کو شکاؤں میں اپستیت رسائن سے پرتکریہ کرتا ہے اور ہماری جیب میں اپستیت رسائن ہمارے مستش کو سندش بھیجتا ہے اور اگر میرچ ادھگ ہوتی ہے تو ہمارا مستش ہماری جیب کو سندش دیتا ہے کہ ہم اس سوستو کو نہ کھائیں اور یہی قارن ہے کہ میرچ کھانے پر جلند ہوتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ سامپ اپنی جیب کو باہر کیوں نکلتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو چلے جانتے ہیں دراصل سامپ بروش ٹھونگ سے سریسرو پورک کا پرانی ہے سامپ کی کئی پراجاتی ہیں کافی خطرناک ہوتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ سامپ یا ان کی پراجاتی کے انی جیب اپنی جیب کی سایتہ سے سنگتے ہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول کا پتہ لگاتے ہیں یہی قارن ہے کہ سامپ یا اس کی پراجاتی کے جیب بار بار اپنی جیب باہر نکلتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ گرگٹ رنگ کیسے بدلتا ہے اگر نہیں بتایا تو چلے جانتے ہیں رنگ بدلنے کی خوبی گرگٹ کو اس کے دشمنوں سے بچانے میں کام کرتی ہے گرگٹ کا رنگ بدلنا اس کی توجہ میں اپستیت کروماتفوروس نام سیل کے قارن ہوتی ہے اس سیل کو گرگٹ کے مستشک سے نینتریت کیا جاتا ہے جب مستشک کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کروماتفوروس سیل اپنا آکار بدلتے ہیں اور کروماتفوروس سیل میں بھورے پیلے کالے اور سفید رنگ کے رنجک ہوتے ہیں اور انہی رنجکوں کے قارن گرگٹ کا رنگ بدل جاتا ہے اور یہ آس پاس کے واتھوارن میں دھول مل جاتا ہے تو ایسے ہی گرگٹ رنگ بدلتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ پانی سے آگ کیوں موچ جاتی ہے اگر نہیں بتایا تو چلے جانتے ہیں گر اصلا جب کسی وسطو کا تاپمان اپنے جولنانگ سے یعنی جلنے کی تاپمان سے ادھیک ہو جاتا ہے تو وہ وسطو جلنے لگتی ہے جب کسی وسطو میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ ویومنڈل کی اکسیجن کے ساتھ جلتی رکتی ہے آگ بجھانے کے دو طریقے ہیں یا تو ہم اس وسطو تک پہنچنے والے اکسیجن کو روک دیں تو آگ بجھ جائے گی یا پھر ہم اس وسطو کا تاپمان کم کر دیں تو جب ہم جلتی ہوئی وسطو پر پانی ڈالتے ہیں تو وسطو کا تاپمان کم ہو جاتا ہے اور آگ بجھ جاتی ہے لیکن کچھ پدارتوں میں لگی ہوئی آگ کو آپ پانی سے نہیں بجھا سکتے جیسے تیل کی آگ یہ پدارت پانی سے ہلکے ہوتے ہیں پانی ڈالنے پر یہ پدارت پانی کے اوپر تیرنے لگتے ہیں اور جلتے ہی رہتے ہیں اس لئے اس پرکار کے آگ کو بجھانے کے لیے بالو ریت یا پھر اگنی شام آپ کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس لئے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو کیوں چھپکاتے ہیں اگر نہیں پتا ہے تو چلیے جانتے ہیں دراصل ہماری آنکھوں کے کونوں میں تیر گلیڈ ہوتے ہیں جو ہماری آنسوں کا نیرمان کرتے ہیں ان آنسوں کو ویوستیت کرنے کے لیے ہم پلک چھپکاتے ہیں ہماری پلکیں ہماری آنکھوں کے لیے وائپر کا کاری کرتی ہیں جب ہماری آنکھوں میں دھول کے کن چلے جاتے ہیں تو اس دھول کے کنوں کو صاف کرنے کے لیے بھی ہم پلک چھپکاتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کو چھپکاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ تارے ٹوٹتے ہوئے کیوں دکھائی دیتے ہیں اگر نہیں پتا ہے تو چلے جانتے ہیں دراصل انترکش میں پرتوی کے علاوہ سیکڑوں آکشیو پینڈ ویچران کرتے رہتے ہیں جب ایسے چھوٹے آکشیو پینڈ پرتوی کی واتاوران یعنی کی وائو مانڈل میں وہ پرویش کرتے ہیں تو انہیں پرتوی کے واتاوران کے جبردست دواب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے یہ ہتھیا دھی گرم ہو جاتے ہیں اور اوپر ہی نسٹ ہو جاتے ہیں یہ بھوگولک گھٹنا ہمیں ٹوٹتے ہوئے تارے کے روپ میں دکھائی دیتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ہیرہ کیوں چمکتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو چلے جانتے ہیں دراصل ہیرے کا پورتنانگ 2.47 ہوتا ہے ہیرے کو اس پرکار کٹ کر بنایا جاتا ہے جب کوئی پرکاش کی گرن اس میں پرویش کرتی ہے تو اس کے قرانتک کون کم ہونے کے قارن اس میں پرکاش کا پورن پریورتن ہوتا ہے جس سے ہیرہ زیادہ چمکدار دکھائی جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایر کنڈیشنر یعنی کی ایسی سے کمرہ تھنڈا کیوں آ جاتا ہے اگر نہیں پتایا تو چلے جانتے ہیں دراصل ایر کنڈیشنر کے اندر ایک فین اور ایک کمپریشن لگا ہوتا ہے جب کمرے کو پوری چرہ سے بند کر کے ایسی کو آن کیا جاتا ہے تو ایسی کمرے کی گرم ہوا کو باہر نکال دیتا ہے اور کمپریشنر میں بھری گیس کی سایتہ سے کمرے کو تھنڈا کر دیتا ہے ایسی کے دورہ کمرہ تھنڈا کرنا ایسی کی شمتہ اور کمرے کے آکار دونوں پر نیر بھر کرتا ہے